اسلام علیکم دوستو یہ انجیر کا پودہ ہے جو کہ میں نے سیڈ سے اگائی تھی یہ چھوٹے سائز کی ہوتی ہے اس کو اگانے کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ پودہ تھوڑا سا بڑھا ہو جائے تو اس سے گرافٹ کر لیا جائے تو اس طرح کے پودے جو ہیں گرافٹنگ میں ہی استعمال ہوتے ہیں گرافٹنگ کے لیے جو میں نے ٹہنی رکھنی ہے وہ تقریباً ایک فٹ میں رکھ رہا ہوں باقی جو ہے پودہ میں کٹ کر دوں گا تاکہ جو نئی شاخیں وہ نہ نکل سکے اور جو سارا زور و پودے کا گرافٹنگ والے جوڑ پر ہی لگے تو اس پر جو ہے میں دو قسم کی گرافٹنگ کر رہا ہوں ایک شہتود کی اور ایک جو ہے انجیر کی تو اس میں کرنا کیا ہے کہ آپ نے سیدھا جو اوپر سے ہے اس طرح دو کٹ لگا دینے ہیں اس کی شاخ جو ہے میں تھائی شہتود کی لے رہا ہوں جو کہ آلیڈی پھل دے رہا ہے تو اس کی جیسے اس طرح آئیز بنیوں اس طرح کی آپ نے شاخ استعمال کر رہا ہے تو اس انجیر کا جو سائز ہوتا ہے تقریبا پیاز کے جتنا ہوتا ہے تو اسے میں گرافٹ کروں گا اس پر اور اس طرح کی شاخ بنا لیے میں نے تو گرافٹنگ والی شاخ جو ہے ہم نے اس پودے پر اس طرح لگا دینی ہے کہ بالکل جو ہے فٹو جیسی پودے کا حصہ لگے اس طرح ہو تو دونوں شاخیں جو ہے میں نے اس پودے پر لگا دی ہیں گرافٹنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے پودے سے جلدی پھل مل سکے اس کے بعد جو ہے گرافٹنگ جوڑ کے اوپر میں نے ٹیپ چڑھا دی ہے تاکہ ہوا اور پانی جو ہے اس جوڑ کے ساتھ ٹیچ نہ ہو اور ہوا اور پانی اس جوڑ میں ٹیچ ہو جاتا ہے تو اسو ملنے کے گرافٹنگ آپ کی فیر ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے آپ نے گرافٹنگ جوڑ کے اوپر جو ہے پولی بیک لگا دیں یا بوٹل لگا دیں کچھ بھی آپ لگا سکتے ہیں مقصد یہ ہے کہ ہوا اور پانی جو ہے اس جگہ پر نہ جا سکے تب ہی جو ہے گرافٹنگ کامیاب ہوگی یہ جو میں نے گرافٹنگ کی تھی دو ہزار بائیس میں برسات کے موسم میں کی تھی اور جیسے ہی بارشیں ہوئیں تو پولی بیک کہیں سے لکش تھا تو پانی جو تھا وہ اندر چلے گیا تھا تو اس لیے مجھے سمجھ تو آگئی تھی کہ یہ جب گرافٹنگ اب فیل ہو گئی ہے اس میں جو ہے یہ چل نہیں سکے گی تو شاخے تو نکل آئی ہوئی تھی لیکن جو ہے پولی بیک نے جو ہے دھوکہ دے دی پھر بھی میں نے جو ہے اس کے اوپر دوسرا پولی بیک لگا دی ہے لیکن یہ جو ہے گرافٹنگ کامیاب نہیں ہو سکی غلطی کہاں پر ہوئی ہے کہ پولی بیک جو ہے وہ لیکی جو ہے اور پانی جو ہے اندر چلے گیا پانی چلے گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہوا بھی جو ہے اس کے اندر جا چکی ہے تو اس سے جو ہے گرافٹنگ فیل ہو جاتی لیکن جو ہے میں دوبارہ پھر اسے کروں گا تو دوستو اب یہ جنوری جو ہے دو ہزار تیس میں میں یہ دوبارہ گرافٹنگ کر رہا ہوں شاخیں جو ہے میں نے نئی لی ہیں اور وہی طریقہ ہے جو سیم جو میں نے پہلے پودے پر کیا تھا تو آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ گرافٹنگ جو ہے سبھی کامیاب نہیں ہو رہی ہوتی ہر جو ایکسپرڈ آپ کے سامنے شو کر رہا ہوتا ہے اس کی بھی بہت سی گرافٹنگ جو ہے سمجھنے کے فیل ہو رہی ہوتی تو اس چیز سے آپ نے نہیں گھبرانا اور اسے دوبارہ کرنا ہے گرافٹنگ جوڑ کے اوپر میں نے ٹیپ لگائی ہے اس کے بعد پودے کی جو ہے گوڑی کر دی تاکہ پودہ جو ہے تھوڑی تیزی سے گروہ ہو اور اسی طرح یہ دیکھ لیں میں نے پولی بیگ اس کے اوپر لگا دیا ہے تو اب دیکھتے ہیں یہ گرافٹنگ کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تو دوستو تقریباً جو ہے دس دن بعد کا یہ میں آپ کو رزل دکھا رہا ہوں جو شاخیں جو ہے تھوڑی سی نکلنا شروع ہو گئی ہیں تو یہ گرافٹنگ جو ہے انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی تو اس میں جو ہے موسم ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہے جنوری کے موسم میں میں نے جو ہے گرافٹنگ کی ہے اکثر میں فروری میں مارچ میں کرتا تھا تو فیل بھی ہو جاتی تھی لیکن اس بار میں بلکل الٹ رہا ہوں اور اس سے میں نے فیل نہیں ہونے دینا تھا اس لئے جو ہے میں نے بلکل سائی ٹائم تقریباً جو ہے تیس دن بعد کا یہ میں آپ کو رزل دکھا رہا ہوں کہ جو گرافٹنگ ہے وہ کام ہے وہ ہو چکی ہے پتے جو ہے نکلنا شروع ہو گئے اور موسم بھی جو ہے ابھی ٹھنڈک میں یہ اتنا زیادہ ہیٹ اپ نہیں ہوا اگر گرمی زیادہ ہو چکی ہوتی تو جیسے ہی میں پولی بیک کو ہٹا دیتا ہوں تو ایک آدھے دن بعد جو ہے یہ شاخیں جو ہے مرجا بھی جاتی ہیں تو کیونکہ ابھی جو ہے موسم ٹھنڈا ہے تو اسے اتار دیں گے پولی بیک کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو یہ ماشاءاللہ سے جو ہے گرافٹنگ ہوگی اگر یہ پودا سہی طرح گرو کرتا ہے تو اس پر جو ہے تھائی شیطود بھی لگے گا اور جرمن کی جو ہے انجیر ہے وہ بھی اس میں لگے گی لیکن جو بھی آپ نے گرافٹنگ کرنی ہوتی ہے وہ آپ نے ایک ہی خاندان سے پودا لینا ہوتا ہے پھر آپ اس کی کر سکتے ہیں اب اس کی پولی بیک جو ہے ٹیپ اتار کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا گرافٹنگ جوڑ آیا اور اگر آپ ٹیپ لگی رہنے دیں تو زیادہ اچھا ہے اتنا ہی جو جوڑ ہے وہ مضبوط رہے گا تو فائنلی جو ہے گرافٹنگ ٹیپ جو ہے میں نے اتار دی ہے تو گرافٹنگ جو ہے دوسری بار کیا اور وہ کامیاب ہو گئی ہے پہلی بار ہوا کیا تھا کہ موسم صحیح تھا سب کچھ صحیح تھا تو لیکن جو بارش ہوئی تو پولی بیک کے ذریعے پانی اور ہوا اس کے اندر چلے گیا اس بار جو ہے میں نے پولی بیک صحیح لگایا اور یہ موسم بھی صحیح چنے تو کامیاب ہوئی تو گرافٹنگ کا یہ جوڑ جو ہے میں دوسری طرف سے آپ کو دکھا رہا ہوں لیکن اس میں جو مجھے نئی چیز نظر آئی ہے کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جہاں پر گرافٹنگ کی ہے وہاں پر جو ہے روٹس بننا شروع ہو گئی ہیں تو اس طرح کبھی میں نے دیکھا نہیں کہ کبھی میں نے گرافٹنگ کی اور اس پر جو ہے روٹس بننا شروع ہو جائیں تو دیکھتے ہیں اس کا کیا ارزلڈ آتا ہے تو گرافٹنگ جو ہے آپ نے جنوری میں کر سکتے ہیں فروری میں بھی کر سکتے ہیں اور برسات کے موسم میں کر سکتے ہیں بیسٹ موسم یہی ہیں اگر آپ صحیح ٹائم پر کریں گے تو ہی جو ہے آپ کی گرافٹنگ کامیاب ہوگی